یا پس و بیس کیسے آپ سب لیوگوئیس کمی بہت بہت چاہتے ہیں السلام علیکم کسے ہیں آپ سب آئے ہوپ آپ سبی لوگ خیریت سے ہوں گے جی تو یہ ہے ہمارا 31 آف جولائی کا ولوگ اور ابھی ہم کر رہے ہیں پیکنگ کیونکہ ہم اب ایک نئی گھر میں شفٹ ہونے لگے ہیں جو کہ آر این کے سکول کے قریب ہے تو بس یہ آر این بھی ہمارے ساتھ جو ہے ساتھ میں ہیلپ کروا رہا تھا اس کے علاوہ زاوین بھی ہیلپ کروا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کھیل بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ سارے ولوگز جو ہیں وہ شیئر کروں گی ہماری شفٹنگ کے اس کے علاوہ جو ہم نے نیو گھر میں اپنی سیٹنگ وغیرہ کی ہے اس کی تو سارے ولوگز آپ لوگ ضرور دیکھئے گا تو یہاں پہ جی ابھی ہو رہی ہے پیکنگ ہم لوگوں نے کافی حد تک پیکنگ کر لی ہوئی ہے بس تھوڑی وہ چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ آر این کی دادوں وغیرہ بھی پیکنگ کر رہے ہیں وہ بھی شفٹ کریں گے اور ہوا ایسا کہ ہم لوگوں کو ایک ہی جگہ پہ گھر نہیں مل سکا اس لئے پھر ہم دونوں فیملیز جو ہیں وہ جہاں جہاں ہمیں ایزیلی آویلیبل ہوا گھر ہم وہاں پہ شفٹ ہو گئے تو بس یہ ابھی ہاں پہ پیکنگ جاری ہے اور پورا دن جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں ہم وہ اتنے زیادہ تھک جاتے ہیں کام کر کر کے اور آپ کو بتا ہے جیسے کہ جولائے ہے گرمی بھی کافی زیادہ ہے وضعہ یہاں پہ زاوین کافی تھک گیا تھا تو ابھی دیکھا خالو اس کو دوباہ رہی ہے اور ابھی وہ سونے لگا تھا اور یہ ہے جہاں آر این کا کلپ حازک کے ساتھ اپنے فرینڈ کے ساتھ تو بس یہ اس کے ساتھ لاسٹ میٹنگ تھی اور بس ابھی یہاں پہ جوس وغیرہ پی رہے تھے اور ابھی جی ہم لوگ آ چکے ہیں نیو والے ہاؤس میں تو یہاں وہاں کا کلپ ہے تھوڑا بہت کیونکہ جو جو چیزیں ہم لوگ یہاں پہ شفٹ کر رہے تھے وہ ساتھ ساتھ ہم رکھتے جا رہے تھے اور یہ ہے زاوین زاوین ہمارے ساتھ کام کروانے آئے تھا نا زاوین زاوین آپ پہتے دیکھیں زاوین جانا ہوں لاری ریبی تو ہم نے کافی حد تک کام کر لیا تھوڑا سا میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ بیٹھیں ہیں دیکھا خلا دیکھا خلا اور میں کام کر رہے ہیں آر این کو ہم نے چھوڑا ہے شیشی مارسٹی اور حادی موسی کے پاس کیونکہ دونوں بائی ورنہ پھر بہت تنگ کرتے ہیں تو یہ تو میں نے آپ کو روم دکھایا تھا جہاں پہ ہم نے بھی چیزیں رکھی ہیں یہ ہے اے لکھا اور ابھی اس کے ساتھ والا جو ہے وہ گھر میں رہ گیا تھا وہاں پہ تو ہم کل لائیں گے تو اس کو بھی یہاں پہ لگائیں گے اور یہ ہے جو زاوین نے یہاں پہ ہم سے کہہ کے ہارس لگوایا ہے یہ ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے یہ زاوین کا روم ہوگا ہے نا زاوین ٹھیک ہے اور یہ تھوڑی سی ہم نے باہر جو چیزیں لگا سکتے تھے وہ لگائیں ہیں تی دیر میں ابھی ٹائم یہ نہیں ہوا ٹائم ہو چکے ہیں شام کے ساڑھے پانچ تو ابھی بس ہم نے اس میں کل سیل لاکے بھی ڈال لے ہیں اور یہ ہے جی سامنے کی لکھ تھوڑی بات میں آپ کو سرسری سا دکھا رہی ہوں ابھی انشاءاللہ ہم جب پورا سیٹ اپ کر لیں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے تو یہاں ابھی ہم نے لگائی ہوئی ہے صرف آرین کی پکچر انشاءاللہ پھر زاوین کی جو ایسی ہی ہے وہ میں فرم بنوا کے تو وہ اس کے ساتھ لگاؤں گی اس کی کیل میں نے لگا دیوئی ہے تو یہ ہے جی یہاں کی لکھ اور کچن کا تو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہم سیٹ کر چکی ہیں تو یہ سارا سیٹ ہے بس ابھی یہ چیزیں جو ہے یہ میں نے یہاں سے صفائی کرنی ایک دفعہ فرنیشر آج ہے تو پوری صفائی ہم کریں گے اور یہ بھی میں نے لگائی بٹر فلائز اور باقی میں نے آپ کو پہلے بھی کہتا کہ میں آپ کو یہ ڈراؤڈ وغیرہ بعد میں کھول کے دکھاؤں گی کہ میں نے کیسے سیٹ اپ کیا تو انشاءاللہ پھر جب ہم پورا سیٹ کر لیں گے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ ہے جی ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ روم کو بھی ہم نے سیٹ کرنا ہے ابھی یہاں پہ صفائی وغیرہ رکھنے ہیں ڈائننگ ٹیبل رکھنا ہے اور یہاں پہ بس میں یہ دو پکچرز لگائی ہیں اور کرٹن ہم نے تھوڑے بوت لگا لیا جہاں جہاں ہمارا ہاتھ پہنچ رہا تھا ہم لگا لیا ہم نے اور یہاں پہ آجے گی جی ساتھ میں آجیں گے سوفے اور یہ ہے جی کافی ٹیبل جو آج صبح ہی میں نے منگویا مجھ تک پہنچا ہے منگویا تھا میں نے اور یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیارا سا ہے تو یہ ہم نے سوفوں کے سائٹ پہ رکھنے کے لئے منگویا ہے اور اس کے علاوہ یہ آجاتا ہے لانڈری ایریا اور یہاں پہ بھی واش روم ہے ساتھ میں اور یہ ہے لانڈری ایریا یہاں ہم مشین وغیرہ اور ایسی چیز رکھیں گے اور ابھی ہم نے یہاں پہ یہ دیکھے ہیں جی یہاں پہ سوئنگ کے لئے تو یہاں آرین زابین کا ہم سوئنگ لگائیں گے آپ کیا پوچھ رہے ہو زابین بتاو نا تو چلیں جی یہ تھا آج کا چھوٹا سا ولوگ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ابھی ہم چلتے ہیں گھر اور گھر جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے مہا پہ اور پھر ہم نے جانا ہے اپنے گھر واپس اور انشاءاللہ کل پھر فرنیچر آئے گا تو ہم کل بھی سیٹنگ کریں گے گوین آپ تب تک بائی بائی کر دیں بائی کر دیں لب یو آج فائنلی ہے وہ دن جب ہم لوگ شفٹ کرنے والے ہیں یہاں سے اور کل میں نے آپ کو جو کلپ دکھایا تھا اس میں ہم اسکر کی سیٹنگ کر رہے تھے اور ابھی ہم ساری چیزیں اٹھا رہے ہیں میں اپنے بل کو سر کی طرح نہ کر رہی ہمارے پیچھے کیا یہ ارین اپنا ہیر سٹائل جو اپنے سر جیسا بنا رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے پیکنگ گوئی ارکیڑ لی ارین کی دادو اور پوپو تو چلے گئے ہیں کیونکہ ان کی ساری چیزیں بھی سب سے پہلے چھوڑی تھی ان کے گھر میں تو بس ابھی ہماری چیزیں جو رہ گئیں وہ جانی ہے ہاں تو ابھی دیکہ خالج میں چلے گئی ہے اور ابھی دیکہ خالج میں وہ بھی چلے گئی نہیں ہے وہ لوگ آپ کو کلپ ہمیں نے دکھایا تو ہم وہ کلپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں وہ تو چلے گئی ہم نے اس وقت بنایا ہی نہیں تو آج ہم نیو گر میں جانے لیں تو ہم وہاں بھی ویڈیوز بنائیں گے اور اسی شاپ اسی کلپ کے ساتھ ہم بھی لگائیں گے اٹیچ کریں گے اٹیچ کریں گے اٹیچ کریں گے اٹیچ کریں گے ایسی ہماری اٹیچ کریں گے اور وہاں پہ ہمیں رکھوں کے ساتھ شکن کریں گے جی یہ تو یہ تھے وہ چھو 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 ٹکس ایکلپس جو ہماری شفٹنگ کے دوران تھے اور یہ تھی ہماری اس گھر میں آخری رات اور اس وقت چاند جو ہے وہ نکلا ہوا تھا جو میں اس کی ویڈیو بنا رہی تھی تو ملتے ہیں جی اپنے نیکش بلوگ میں اور تب ہم ہوں گے اپنے نئے گھر میں اور پھر وہاں کی آپ کو میں سیٹنگ بھی دکھاؤں گی اور روٹین بھی بتاؤں گی تب تک کیلئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ